پرشن اس حدیث کی کیا پربانکتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے تین دن روزہ رکھتے تھے اور کبھی کبھی آپ اسے ولمبت کر دیتے تھے یہاں تک کہ آپ پر ایک سال کے روزے اکٹھے ہو جاتے تھے تو آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے اتر ہر پرکار کی پرشنشاہ اور گنگان کہ والاللہ تعالیٰ کے لئے یوگ ہے یا حدیث ام المومنین آئشہ رضی اللہ عنہ سے ورنی تھے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھتے تھے اور کبھی کبھی آپ اسے ولمبت کر دیتے تھے یہاں تک کہ آپ کے اوپر ایک سال کے روزے اکٹھے ہو جاتے تھے تتہہ کبھی کبھی آپ اسے ولمبت کر دیتے تھے یہاں تک کہ شعبان میں روزہ رکھتے تھے اس حدیث کو طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی احمد نے انہوں نے کہا ہمیں علی بن حرب الجندی ساپوری نے سوچنا دی انہوں نے کہا ہمیں سلیمان بن ابی حوزہ نے سوچنا دی انہوں نے کہا ہمیں عمر بن ابی قیس نے سوچنا دی انہوں نے محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے انہوں نے اپنے بھائی عیسیٰ سے انہوں نے اپنے پتا عبد الرحمن سے انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا پھر حدیث کا علیک کیا اور پھر انہوں نے کہا اس حدیث کو عبد الرحمن بن عبی لیلہ سے کیول اسی اسناد کے ساتھ روایت کیا جاتا ہے اسے عمر بن عبی قیس نے اکیلے روایت کیا ہے ادھرن کا انت ہوا اس حدیث کی اسناد پر صد فقی محمد بن عبد الرحمن بن عبی لیلہ کی وجہ سے ضعیف اردھات کمزور ہے جس کے بارے میں امام احمد نے کہا ہے ان کی اسمرن شکتی کمزور تھی اور ان کی حدیث میں اضطراب اردھات پرس پر ورود پایا جاتا ہے اسی لئے ودوانوں نے ان کی اس حدیث کو ضعیف اردھات کمزور قرار دیا ہے شعبہ نے کہا میں نے ابن عبی لیلہ سے ادھک کمزور اسمرتی والا کسی کو نہیں دیکھا علی بن المدینی نے کہا ان کی اسمرن شکتی خراب تھی اور ان کی حدیث کمزور ہوتی ہے الحیثبی رحمہ اللہ نے کہا اس کی اسناد میں محمد بن عبی لیلہ ہے اور ان کے وشے میں کچھ کلام کیا گیا ہے ادھرن سماپت ہوا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا ابن عبی لیلہ ضعیف ہیں اور اس ادھائی کی حدیث اور جو اس کے بعد ہے اس کی کمزوری کو انگت کرتی ہے جو انہوں نے روایت کی ہے علمہ شوقانی رحمہ اللہ نے کہا اس کی اسناد میں ابن عبی لیلہ ہیں اور وہ ضعیف ہیں ادھرن سماپت ہوا ودوانوں نے اس بارے میں کئی کتھنوں پر متبھید کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان کے ادھکانش دنوں کا روزہ رکھنے کی حکمت ارثات تتو درشیتہ کیا تھی انہی میں سے ایک اوپر ورند کتھن ہے لیکن اس کا پرمان صحیح نہیں ہے شاید پہلی بار اسے ابن عبی بطال نے صحیح بخاری کی اپنی ویاکیا میں ورنن کیا ہے تتہا انہوں نے ان کتھن بھی اللیک کیے ہیں جنہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ورند کیا ہے اور ان پر کچھ ورد ہی کی ہے پھر انہوں نے کہا اس وشے میں سروشریشت بات وہ ہے جو ایک حدیث میں آئی ہے جو کی اوپر ان لکھت حدیث سے ادھک صحیح ہے جسے نسائی اور ابو دعوت نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا ہے اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کو کسی مہینے میں اتنا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جتنا آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتتر دیا رجب اور رمضان کے بیچ یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ارثات نسچیت رہتے ہیں تتھا یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال ارثات کرم اللہ رب العالمین کی اور پیش کیے جاتے ہیں اتح میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزہ سے رہوں حافظ کی بات سمابت ہوئی اور اللہ تعالیٰ ہی سروشریشت گیان رکھتا ہے